مطروں پورے دیش میں جس طرح سے مہنگائی بھرشتا چار اور گھوٹالے بے شرمی کے ساتھ کانگریس پارٹی کے نیترطوالی کیندر سرکار کر رہی ہے اور اس کے باوجود اپلبدیوں کے اوسر پر ناکامیوں کا نگاڑا بجا رہی ہے جس سرکار کی اپلبدیاں ایچیومنٹ زیرو ہوں وہ سرکار ان ناکامیوں کا جشن منا رہی ہو یہ بات صحیح ہے کہ آج دیش اچھی طرح سے اس بات کو محسوس بھی کر رہا ہے اور آک روشد بھی ہے اور جو کرپشن کے کاکس کا لافٹر شو چلنا ہے اس کا دہ اینڈ اپیسوڈ آ گیا ہے کرپشن کے کاکس کا لافٹر چیلنج شو ہوتا ہے نا جیسے تو وہ اس کا دہ اینڈ اپیسوڈ ہو چکا ہے اور کانگریس پارٹی کے بھرشتہ چار کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی ستائیس مئی سے سڑکوں پر اتر رہی ہے ستائیس مئی سے ہم ستیہ اگرہ آندولن جیل بھرو آندولن پورے دیش میں کرنے جا رہے ہیں ستائیس تاریخ کو پارٹی کے راشتری ادھیکش شری راجناس سنگھ جی دیش کی راجدھانی دلی میں بڑی سنکھیا میں لوگوں کے ساتھ گرفتاری دیں گے ان کے ساتھ پارٹی کے راشتری مہا سچیو شری انان کمار جی شری پرکاز جاولکر جی اور دلی کے پردیش کے ادھیک شری ویجے گویل جی ویجے کمار ملہوترہ جی اور ان ورشت نیتہ رہیں گے اسی طرح سے لوگ سبح میں ویپکش کی نیتہ شریمتی سشما سوراج جی مد پردیش میں جیل بھرو آندولن اور ستیہ گرہ کا نیترک کریں گی راج سبح میں ویپکش کی نیتہ شری عرون جیٹلی جی چندگڑ میں گرفتاری دیں گے اور ستیہ گرہ آندولن کا نیترک کریں گے اتر پردیش میں 29 تاریخ کو 29 مائی کو پارٹی کے مہا سچیو شری عمی شاہ جی میں سویم اور وہاں کے پردیش ادھیک شری باشپیہ جی رامپور میں گرفتاری دیں گے بیہار میں شری روی شنکر پرساد جی اور سی پی ٹھاکور جی ستیہ گرہ آندولن کیا نیترک کریں گے اس کے اترکت دیش کے ان حصوں میں ویسے آپ کو ہم لسٹ بھی دیں گے دیش کے ان حصوں میں پرمک نیتہ جو گرفتاریاں اور آندولن کا نیترک کریں گے اس میں 36 گڑھ میں جے پی نڈھا جی گجرات میں شری دھرمیند پردھان جی لکھنو میں تھری ستھاورچن گہلوت اور سوشیری امہ بھارتی جی کرناٹک میں شری اند کمار جی اور نرملا سیتا رمن جی آندھرا میں اسمرتی ایرانی جی کیرلا میں راجیو پرتاب روڑی جی پسچم بنگال میں مرلی دھر راو جی تامل نادو میں میناکشی لیکھی جی اور ورون گاندھی جی اڑیسا میں ستپال ملک جی جھارکھن میں ڈاکٹر رمہ پتی جی پنجاب میں پرباہ جھا جی راجستان میں شری شہنواز حسین صاحب اسم میں شری بلبیر پنج جی پنجاب کے پٹیالہ میں شری شام جاجو جی جممو میں آرتی مہرہ جی گوہ میں شری صدانشو ترویدی جی اور انراغ تھاکور جی ہیماچل میں ایسے سہلوالیہ جی اتراخن میں جویل اورام جی ایسے کرتے ہوئے تمام ورش نیتا دیش کے آپ کو اور لسٹ دے دی جائے گی جس میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون کہاں پر ہوگا یہ تمام پرمک نیتا الگ الگ جگہوں پر گرفتاریاں دیں گے اور جو ستیہ گرہ آندولن ہے اس کا نیت رتی کریں گے مطروں لاکھوں کی سنکھیہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتا عام لوگ اور سماج کے جڑے ہوئے سماج سے جڑے ہوئے سب ہی طبقوں کے لوگ سب کا ساتھ سب کا وکاس بھاشپا لاؤ دیش بچاؤ کہ سنکلپ کے ساتھ ہم اس آندولن کو دھاردار بھی بنائیں گے آکرمک بھی بنائیں گے اور پربھاوی بھی بنائیں گے آج جس طرح سے دیش میں چوترفہ پریشانی بدحالی مہنگائی بیروزگاری اور بھرشتا چار سر چڑھ کر بولنا ہے اس کے باوجود بھی کانگریس پارٹی اور کانگریس پارٹی کے نیت رتوالی کیندر سرکار ان تمام گناہگاروں کو بھرشتا چاریوں کو گھوٹالے بازوں کو بچاتی بھی دیکھ رہی ہے اور گھوٹالوں میں جو لوگ شامل ہیں وہ کھلے آم گھوم کر کہہ رہے ہیں کہ جب سہیاں بھے کوتوال تو ڈر کہے گا اب تو ایک دم جو ہے وہ نسچنت ہے چاہے وہ منسٹر رہے ہوں جو اب گھوٹالوں کے وجہ سے منتری مندل سے تو استیفہ دے دیا انہوں نے لیکن ان کو کلین چٹ دینے کی تیاری کی جا رہی ہے چاہے اور ایسے لوگ ہوں تو اس لیے سب کو نسچنتہ ہے کہ جب گھوٹالوں کے گھوٹال دیش کی ستہ پر ہیں تو ہمارا کون کیا کرے گا اس لیے ان تمام چیزوں کا ان تمام بھرشتہ چار کا بھنڈا پھوڑ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے اس آندولند میں کرے گی مطروں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی راشتی کار سمیتی کی دو دنوں کی مہتپونڈ بیٹھک گوہ میں ہونے جا رہی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی شری راجناس سنگھ جی کے ادھشتہ میں نئی کار کرنے کی پہلی بیٹھک ہوگی یہ بیٹھک آٹھ اور نو جون کو گوہ میں ہوگی جس میں کی پارٹی کے تمام ورشت نیتہ مکھ منتری پورو مکھ منتری ویدھان منڈل دلوں کے نیتہ سانسد پردیشوں کے ادھش اور مہ منتری سنگھٹن اور انہ پیچھت لوگ اس بیٹھک میں شامل ہوں گے آٹھ اور نو جون کی بیٹھک سے پہلے سات جون کو گوہ میں ہی راشتری پدادکاریوں کی بیٹھک ہوگی جس میں کی راشتری کار سمیتی کے سامنے جس ایجنڈے پر چرچہ ہونی ہے جن مددوں پر چرچہ ہونی ہے اس پر وستار سے چرچہ ہوگی اور اسے انتیم روب دیا جائے گا اس بیٹھک میں کیندر سرکار کے خلاف اگلی رانیت اور کارکرموں پر جہاں ایک طرف شرچہ کی جائے گی وہیں دوسری طرف آنے والے دنوں میں کچھ راجیوں کے ویدھان صفحہ چناؤں اور ہو سکتا ہے لوگ صفحہ کے بھی چناؤں ہوں اس پر بھی راشتی کار سمیتی چرچہ کرے گی راجوار سمیچھا کرے گی دیش کے آرثی خالات راجنیتی خالات آنترک سرچہ راشتی سرچہ کے مددے پر کیندر سرکار کی ڈھولمل کنفیوزنگ اور کنٹرڈکٹری باتیں اور اسٹینڈ ویدیش نیتی کے مددے پر چوترفہ ناکامی اور تمام مہتپون مددے ہوں گے جن مددوں پر بھارتی انتہ پارٹی اپنی راشتی کار سمیتی کی ان دو دنوں کی اور راشتی پدادکاریوں کی ایک دنوں کی بیٹھک میں چرچہ کرے گی آپ سب لوگ گوہ کی راشتی کار سمیتی میں جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ آمنتری تھے ہیں شریفان جی نے آپ کو نیونترل دیا ہی ہوا ہے ایک ہمارے پارٹی کے بہت ہی وریشت لیڈر شریفان بالیشور اگروال جی ان کا نیدھن ہوا ہے پارٹی کے راشتی ادھے شری راجناس سنگھ جی نے ان کے نیدھن پر گہرا شوک ویکت کیا ہے گہری سمویدنا ویکت کی ہے شریفان جی اگروال جی لگ بھک چار دشک تک انتراشتی سہیوگ پریشت کے مہا سچیوگ کے پت پر کام کرتے رہے ہندوستان سمیچار کے پرمکھ لوگوں میں تھے اور ان کا سارجنک جیون ایک ساماجک جیون بہت ہی سنگھرش پوڑ اور بہت ہی پیڑڑا دائک رہا ہے پارٹی کی طرف سے پارٹی ادھے جی نے گہری شوک سمویدنا ویکت کی ہے مجھے اتنی کہنا